پاکستان دکرت کشمیر میں سرکار کی اور سے امن کے دعوے کی آج پول کھل گئی ہے نواز کی سرکار سے پریشان پیوکے کے لوگوں نے سرکار کے ویرود میں سڑکوں پر پردرشن کیا اور ساتھ ہی گو نواز گو کے نعرے بھی لگائے پیوکے میں رہنے والے لوگوں کا عروب ہے کہ پردانوندری نواز شریف اور زرداری کی پارٹی نے پچھلے کچھ دنوں میں وہاں کے چودہ لوگوں کا قتل عام کیا ہے جس کے ویرود میں آخر کار انہیں پردرشن کے دوران گو نواز گو کے نعرے لگانے پڑے چناؤں کے دوران پیوکے میں پاک سینہ نے پچھلے پندرہ سے بیس دنوں میں کئی لوگوں کو جبرن پکڑا تھا جس کے کچھ دنوں بعد پیوکے کے میر پور سے تیل لوگوں کے شب اور مزفرہ باز سے دو لوگوں کے شب ملے شبوں کو لگی گولیاں پاک آرمی کی تھی لوگوں کا آروپ ہے کہ چناؤں میں دھانلی کی گئی اور جن لوگوں نے آواز اٹھائی ان کو مار دیا گیا پردرشن کاریوں نے نواز کے خلاف مزفرہ باز سے لے کر کوٹلی چناری اور میر پور تک جم کر پردرشن کیا پہرحال سرکار نے یہاں سے کسی بھی طرح کی میڈیا ریپورٹنگ پر پابندی لگا رکھی ہے آپ کو بتا دیں کہ نواز شریفی پارٹی پی ایم ایل این نے پیوکے میں بیالیس میں سے بتس سیٹیں جیتی تھی جس کے بعد جیت کی خوشی میں نواز نے کشمیر کا راگ علابتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں بس اس دن کا انتظار ہے جب کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے گا دیکھتے رہے ہیں ڈی بی لائی